موسیقی اگر لوگ ان کے بغیر بھی ڈائرکلی اس پیج پر بھی آ سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پیج پر ڈائرک کوئی نہ آ سکے ٹھیک ہے جی اس پر ڈائرک کوئی نہ آ سکے انٹل اس نے پاس ورڈ اور وہ آئی مین جو ہے لوگ ان نہ ہوا ہو یعنی کہ اپنا ای میل اور پاس ورڈ انٹر نہ کیا تب تک وہ اس پر نہیں آ سکتا اگر کوئی بھی وہ یوزر ہو تو اس کی لئے جو ہے سب سے پہلے ہم یہ جو جو مین پیج ہے نا انڈیکس کا یہ والا ایڈ مین پیج کا جو انڈیکس کا پیج ہے اس کے ایش ٹی ایمل سے بھی اوپر یہاں پر کچھ پی ایش پی کا جو ہے وہ ایک سٹارٹنگ اور انڈنگ ٹیک جو ہے وہ انسٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کچھ ریسٹریکشنز دیتے ہیں ایف ایس ایٹ کی معلوم سے ہم کہتے ہیں کہ ایف ایس ایٹ ایف ایس نوٹ سیٹ یہ ایککلمیشن کے سائن کے ساتھ آپ کا جو شیفٹ کا بٹن ہے کی بورڈ میں اس کو پریس کرتے ہیں ایک نمبر جب آپ پریس کرتے ہیں جو ایک لگا وہ ہوتا ہے اس کی جگہ پر جو ہے شیفٹ کے ساتھ یہ ایکس دیمیشن کا سائن آ جاتا ہے یہ اور ایس سیٹ لکھیں گے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایف ایس نوٹ سیٹ جو میں نے شروع میں بھی آپ کو کہا تھا ایف ایس نوٹ سیٹ ڈالر انڈر سکور سیشن ٹیک ہے جی یہ یہاں پر ابھی جو ہے ہم سیشن کی بات کر رہے کہ اگر سیشن ایڈ میں انڈر سکور ای میل یہ ایک ٹیو نہ ہو ٹیک ہے یا اس کا سیشن جو ہے ریجسٹر نہ ہو ہمارے پاس تو پھر کیا کیا جائے وہ ہم ان دو بریکٹس کے اندر بتا رہے ہیں ٹیک ہے یہ جو دو بریکٹس ہے نا ایف سٹیٹمنٹ کے اس کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ ایک کو اس یوزر کو جو ہے آپ ایسا کریں کہ login.php والے پیج پر لے کر جائے سکرپ کے اندر جو ہے سکرپ کے ٹیک کے ملے سے جاوا سکرپ کے ملے سے اس کو ری ڈائریک کرتے ہیں window.open اور excel window کی اندر ہی اس کو login.php کے پیج پر لے کر ری ڈائریک کرتے ہیں اگر ان کیس سیشن اگر اکٹیو نہ ہو ٹیک ہے جی اگر یہ یوزر یعنی login نہ ہو تو یہ کرو otherwise else اگر else کا مطلب ہے کہ اس سیشن لازمی بات ہے اکٹیو ہوگا تو پھر ہم یہ باقی پیج جو ہے نا یہ show کر دیتے ہیں یہاں سے start لیا else کا ایک بریکٹ یہاں سے start ہے یہ scurly بریکٹ اور دوسرا اس پیج کے بالکل end میں ہے جو ہے یہاں پر html کے بعد ہم php کو start کرتے ہیں اور یہاں پر جسٹ ایک بریکٹ close کرتے ہیں اور php کو close کرتے ہیں very simple تو ہم نے کہا کہ اگر سیشن اکٹیو ہو تو اس کو بندے کو یہاں اس پیج پر لے گا جاؤ else کی صورت میں یہ سارا پیج شو کرو جو اس وقت آپ کے سامنے ہے تو save wall کر دیا ہم نے اب یہاں پر آکے آپ اس پیج کو ریپٹ کری تو یہ direct کا آپ کو کہاں پر لے کر آیا یہ اوپر دیکھیں آپ admin underscore area login.php یعنی کہ آپ کو یہ direct admin والے پیج پر لے کر آگیا admin login کیونکہ سیشن جو ہے وہ اکٹیو نہیں ہے اور اس پیج کے اندر جو ہے ہم یہاں پر سیشن سٹارٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم سیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس پیج پر بھی ہم سیشن ہمیں سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے سیشن سٹارٹ سب سے اوپر اسی پیج کے اندر یعنی admin کا جو main page ہے index.php تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ سیشن جو ہے وہ اگر store ہے تو اس کا سیشن سٹارٹ کی وجہ سے پتہ چلے گا تو اب اگر ہم آپ دوبارہ جائے اوپر دیکھیں یہ جو admin area ہے نا پہلے ہم directly اس کو access کرتے تھے اب ہم دوبارہ اس کو دیکھیں ہم نے انٹر کیا اوکے کیا تو یہ یہاں پر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی لئے اب یہ آ گیا کیونکہ یہاں پر وہ جو وہ ہے نا اس کا سیشن جو ایکٹیویٹ تھا اب ہم اگر user کو وہ کرتے ہیں logout کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ button ہے admin logout کا یہ link ہم نے دیا ہوا ہے ایک پیج ہم directly create کرتے ہیں control n کر کے php کا پیج اور control list کر کے save کرتے ہیں اسی admin area کے اندر logout.php کے اس سے logout.php کے نام سے logout اس کا نام ہے .php extension ہے اور اس کو save کرتے ہیں ھٹی ایمل کا سارا code جو ہے اٹھا دیتے ہیں اور یہاں پر simply جو ہے php start php close اور ادھر سب سے پہلے لیکھتے ہیں session start session start ہو جائے گا اور پھر جو ہے نیچے session underscore destroy کر دیتے ہیں اس پیج کے اندر کوئی اس پیج پر آ جائے گا تو session اس کا user کا destroy ہو جائے گا اور echo کرتے ہیں window.open script script close javascript کے محل سے user کو redirect کرتے ہیں window.open self اور اس کو login.php کے پیج پر جو ہے redirect کرتے ہیں اور ایک variable بناتے ہیں url variable question mark کے ساتھ logout کے نام سے اور اس کو equal کرتے ہیں use success successfully logged out come back soon ٹھیک ہے جی یہ just text لکھ دیا address to save اس کو login والے پیج پر display بھی کر سکتے اس url کو اب آپ یہاں پر آگے refresh کریں پیج کو آپ نے refresh کیا اب آپ جائیے admin login کے اوپر اس کو ہم نے جو link دیا ہوا ہے وہ logout کا ہے logout والے پیج کا اس پر click گیا تو یہ فوری طور پر یہاں پر ہمیں لے کر آگیا اور اوپر جو ہے وہ url بھی i mean جو get variable ہے وہ بھی وہاں پر create ہو گیا ہے url کے اندر اس کو ہم display بھی کر سکتے ہیں اسے کی login کے پیج پر آکے form سے نیچے یہاں پر ہم جس سمپلی ایک h2 کے ٹیک کے اندر style دے دیتے ہیں color white اور text align center اور padding 20 پکسل اور یہاں پر php میں ایک کو کر دیتے ہیں dollar underscore get logout that's it very simple اور یہاں پر it کا sign بھی دیتے ہیں تو یہ ہم نے یہاں پر url سے لے کے نا یہاں پر ہم display کر رہے ہیں اب دوبارہ اس کو آپ refresh کر اسی پیج کو یہ دے گئے you successfully logged out come back soon تو اب ایسا ہے کہ اب دوبارہ آپ جائیں گے ٹھیک ہے logout ہو گیا ہے اب اب دوبارہ جائیں گے اب لکھیں گے یہاں پر localhost my shop my shop back slash admin area یہ سارا آپ نے لکھا admin underscore area یہ آپ نے لکھا اور جیسے آپ اس میں جاتے ہیں تو یہاں پر اب نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہ آپ کو directly وہاں پر جو script ہم نے یہ create کیا ہوئے یہاں پر یہ جو ہم نے simple سا یہاں بتا دیا کہ admin email تو پھر اس پیج کو جو ہے admin والا یہ شوہ وہ نہ کرے اور پھر وہاں پر آ جائے login 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 ڈرڈ php پہ اس کو redirect کیا جا تو یہ آپ پر آپ کو یہ redirect کر گیا اب جب تک admin جو ہے وہ email اور password نہیں enter کرے گا تب تک وہ login نہیں ہو سکتا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم دے دیتے ہے اپنا email اور password تو اس کا session اکٹے ہو جائے گا جیسے یہ اوکے کرے گا جس نہیں ہو کہ یہ ہم پر آ گیا you successfully logged in اور اب log out کرے گا تو log out کا یہ آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ log out ہو گیا دوبارہ بھی login ہو سکتا ہے اب ایک اور user ہے ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ اس کا خان ہے میں نے خان دے دیا اور admin login پر کلک کرتا ہوں تو وہ بھی login ہو سکتا ہے کیونکہ یہ basically users موجود ہے یہاں پر admin موجود ہے database کے اندر ان کا نام بھی display کر سکتے یہاں پر name یا email بھی بڑا issue نہیں ہے لیکن برحال پھل حال کے لئے اتنا copy ہے اب یہ جو باقی pages ہے مثال کی طور پہ جتنی بھی pages ہے جیسے کہ admin area کے بعد view underscore products dot php پھل پھل کلک کرتے ہیں admin area کے اندر view یہاں پر جو pages میں پیج کی بات کر رہا ہوں جو ہمارا admin area ہے نا اس کے اندر جو insert product view products وغیرہ وغیرہ view underscore products view payments gate main area view underscore payments dot php یہ آپ کے سامنے آ رہے دیکھیں یہ پیج کو کوئی بھی بندہ ایکس ایس کر سکتا ہے تو ہم simply کیا کرتے ہے کہ یہ جو code ہے نا یہ والا یہ control c کر کے copy کرتے ہے اور یہ والا basically session کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے insert product پہ لے کر جاتے ہیں بلکہ یہ php کے block کی ضرور نہیں ہے جس ٹی والا insert کے پیچ پہ گئے یہاں نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو یہ ایسا کرے otherwise نیچے جا کہ سب سے نیچے یہاں پر اس کو close کرتے ہیں اس میں یہ paste کر دیا میں نے view product میں جاتے ہے یہ ہم پر اوپر وہ کرتے ہے اس کو یہاں تو php بھی چاہی ہے php کا code بھی نہیں ہے ہم پر if is not سے session تو پھر یہ page show نہ کریں پھر اس بندے کو login والے page پر لے کر جائیں اور یہاں پر ہم نے اس کو بھی وہ کر دیا تو اس طرح ان سب میں ہم نے یہ کرنا ہے اس میں بھی کرنا ہے اس میں بھی کرنا ان سارے pages کے اندر یہ کرنا ہے سیم یہ والا کہ if is not set session then send it to this login والے page اگر session active نہ ہو تو یہ security کی لئے کوئی جو ہے وہ ان pages کو access نہ کر سکے کوئی hacker یا کوئی ایس بندہ تو یہ تو ہو گیا جناب آپ کا admin جو ہے اب اس page پر آپ جیسے وہ کریں گے اس page کو آپ refresh کریں چونکہ یہ دیکھیں localhost myshop admin area یہ already login نہیں ہے user login نہیں ہے اور session active نہیں ہے تو اب یہ page آپ refresh کریں گے اس میں بھی ہم نے دیا ہے نا تو یہ ڈائریک login پر چلا جائے گا یہ تو نہیں گیا view payments کافی دور ہے یہ اس میں نہیں دیا ہے ابھی اس میں بھی دی دی چلے یہ view payments میں بھی میں نے دیا ٹھیک ہے اور نیچے یہ پر HTML کے بعد Bracket کو close کرتا ہوں control s کر کے save کر دیا save wall کر دیا اب اس کو آپ refresh کریں یہ بھی آپ کو login پر لے کر آگیا لگ کیونکہ وہاں پر session basically active نہیں تھا تو session بڑے کام کی چیزیں php کے اندر اس کو آپ use کر سکتے کئی پر بھی تو یہ ہمارا جو ہے بھی ہم اگر وہ کرتے ہیں ای من اپنا user email اور password دے دیتے ہیں تو ہم یہاں پر آج آج جاتے ہے ٹھیک ہے جی اب اگر کوئی user کے پاس وہ password بھول گیا ہو وہ طریقہ جو ہے میں آپ کو customer login کے اس کے میں بتاؤں گا جو customer login کا ایک ریک یہ تو یہ ہم پر اگر کوئی user product ایٹ کرتا ہے اور go to card پہ پر یہ login ہوتا ہے اور یہاں پر لنک دیا ہوا ہے forgot password تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ہم یعنی کہ password جو ہے وہ user کو send کر سکتے اس کی email پہ اگر اس کا email ہمارے پاس موجود ہو تو ہم ان کا password send کر سکتے ہے یہ چیز میں آپ کو یہاں پر سکھا دوں گا تو آپ کو اس کے لئے آ جائے گا یعنی بتانا آپ کو ایک چیز میں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کرنا چاہتے تو اس کا بھی ایک idea دوں گا اور یہ email sending اور اس کے ساتھ اگر کوئی account create کرتا ہے تو ان کو ایک email send کر دیا جائے گا ہمارے server کے جانب سے email پہ یہ چیز ہے یہ ہے پی ہمارا email sending کا یہ کر لیں گے بعد باقی چیز پی پول اور اس کا آن لائن آن لائن پروسس ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس پروژیکٹ میں بہت ساری چیزیں بھی ہے سیکیورٹی وغیرہ کے حوالے سے پاسورڈ وغیرہ اور یوزر جو ڈیٹا انٹر کر رہے ہوتے جیسے کہ نیو ریجسٹریشن فارم میں یا یہ جو فارم ہے لگن کا فارم ہے ان فارم کو آپ سیکیور بھی کر سکتے ہیں مختلف جو ہے فیلٹر کی مختلف 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 آپ کر سکتے لیکن یہ پروژیکٹ ہمارا کپی لینٹ ہو گیا تو ہم اس ضروری چیز ہے اس کی اوپر انشاءاللہ ہم کام کریں گے اور پروژیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے جلدی stay tuned